اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹینڈے چکن کی ریسپی اس ریسپی میں سب سے پہلے میں نے لیا ایک بڑے سائز کا پیاس جس کو ایسے سلائسز میں کٹ کر رہی ہوں پھر میں نے لیا تھے ایک کلو ٹینڈے جن کو اچھی طرح سے دھو کے اس کا چھلکہ اتار کے تو میں نے ایپل کی طرح سلائسز میں اس کو کٹ کر لیا تقریباً ہاف کیجی میں چکن لے رہی ہوں سب سے پہلے ہم اپنی پتیلی کے اندر ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے آپ لوگ اگر زیادہ آئل پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے اور اگر کم آئل میں پسند کرتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس میں شامل کر رہی ہوں کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور چکن ایڈ کر دیں گے چکن اور اپنے پیاز اور لسن ادرک کے مسالے کو اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے تاکہ بوٹیاں ٹوٹے نہ پھر اس میں شامل کروں گے تین کھانے کے چمچ دہی کے جس کی وجہ سے چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے پھر اس میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں لال مرچ پاوڈر ہلڈی پاوڈر گرب مسالہ پاوڈر پسا ہوا دھنیا پاوڈر اور نمک یہ سب ایک ایک ٹی سپون میں ایڈ کر دیا اور اچھے سے سے مکس کر لیا ہے اس ٹیچ پہ اب ایک میڈیم ٹیماتر کا پیسٹ شامل کروں گی اور چکن کو بھوننا شروع کر دوں گی جب ایسی سٹیج آجے گی تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹے ہوئے ٹینڈے ٹینڈے شامل کر کے آپ نے چکن اور ٹینڈوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ کوئی بھی ٹینڈا بغیر مسالے کے نہ رہ جائے مکس کرنے کے بعد اس کو میں چھوٹے چولے پہ شفٹ کریں کیونکہ میں نے اس کو بہت لو فلیم پہ دم پہ رکھ دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پانی بلکل نہیں آئیڈ کیا دیسی ٹینڈے ہیں یہ اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اپنے ہی پانی میں پکتے ہیں جب پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو میں اس کے اندر اب شامل کروں گی تین سے چار عدد ہری مرچے دھنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پھر اس کو بہت ہلکی آنچ پہ زیرو چولا جس کو کہتے ہیں زیرو فلیم پہ میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے دس منٹ بات جی دیکھیں یہ سالن تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ